بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں آپ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے آخری رسول تھے جن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لوحوں کے جرح اپنا رسول بنا کر دے جاتا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً چھ سو سال کا زمانہ ہے بخاری میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماری حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں موجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیم طرح رسول بنا کر دی جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی اور دشنوں سے ان کی حفاظت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پئی واضح موجزات عطا فرمائی جنہیں دے کر لوگ بنگ رہ گئے مگر ان کے قوم کے اکثر لوگوں نے موجزات دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر امان لانے کی بجائے ان کے موجزات کو جادو قرار دیا اور کو فتح جمعے رہی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو مندرجہ ذیل محجزات اطاف فرمائی تھی حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبائش کے بعد جب انہیں گھوڑ میں اٹھائے ہوئے قوم کی طرف تشریف لائیں تو قوم نے ان پر ایزامات لگائے حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیے اس پر mehrوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کرئے یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملچانک اوپر بولنے کی صلاحیت اتا فرمائی وہ قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے کتاب اتا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے اللہ نے انہیں گہوارے میں بول لے کا موجہ اتا فرمایا اسی طرح آپ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ تشریف آدھر کے بعد یعنی پختہ عمر میں جس طرح فرمانہ بھی آپ علیہ السلام کا موجہ ہوگا یعنی یہ بھی ایک موجہ ہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی اس کی شورت بنا کر جب اس میں پھلنک ہاتے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے زندہ پرندہ بن کر اونے مگتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں تب اپنے اروج پر تھا لیکن انگرپن اور کور جیسے خطرناک اور پھیلنے لالی بیماری کا کوئی لاغ نہیں تھا اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے دائشی انگر کی بنائی بروس فرما دیتے کور کے مریض کو ہاتھ سے چھوٹے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے شفاہ راب ہو جاتا ایک ایک دن میں کئی کئی مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجہ جانت اوپر شفاہ پاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا موجہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے زندہ فرما دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر شریف لے جاتے اور فرماتے تم دعوی اللہ یعنی اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک یہ موجہ بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت اور رسول کریم کی آمد کی خوش خبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردی سائل سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تو رات کی تصدیل کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی مشارب دونے والا ہوں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو پس اللہ سبحانہ وتعالی کا پکوہ اتوار کرو اور میری اطاعت کو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہی میرا اور تم سب کا رب ہے پس اسی کی عبارت کرو اور یہی سبھا راستہ ہے سورت عالم رانے بھی اس کا لکھ رہے ہیں انہوں نے بنی سائل کو تعلیم دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عامل کریں اللہ کی حلال کی تکیزہ چیزوں پر حرام نہ ٹھہ رہے بنی سائل کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی احکامات پر عامل کرنے کا حب دیا اور گناہوں کو پر کرنے کی تلقیم فرمائی کہ بنی سائل himselfeav کی مرحان reap بنی سائل میں سے چند لوگ عزت عیسیٰ علیہ السلام پر امان لیا انہوں نے عزت عیسیٰ علیہ السلام کی پاتزہ تعلیمات کر عمل کیا عراف علیہ السلام کا ہر منتر صاحب دیا یہ لوگ عزت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی یا حوالی طلاتی ہیں ان کی تتابعان بارہ دلان کی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی سائل کی طرف سے خوف نحسوس گئیں تو تطارہ کہ کون ہے میرا مردگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لیے تو اس پر حواری نے جواب دیا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ مردگار حواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پقاضہ کیا کہ آپ علیہ السلام پر اب ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا خواہن نازل فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اگر امان دکھتے ہو تو اللہ سے برو ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائے ہمارے دن مطمئن ہو جائے ہم یقین کرنے کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے سچ پایا ہے اگر ہم کھانے کے خواہن کے اترنے پر گواہ ہو جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خواہن کے نازل فرمانے کی دعا کی حضرت مائدہ میں اللہ نے فرمایا بے شکر میں تم پر کھانے کا خواہن نازل کروں گا پھر اگر تم میں سے کسی نے نہ شکر کی تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو ایسی سزانہ بھی ہوگی خواہن نازل ہونے کے بارے میں علماء کی ایک رائے جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے خواہن نازل فرمایا اور حکم دیا کہ صرف پکیر اور مریض مگر اس خواہن میں سے آم خوشحال اور شکمان لوگوں نے بھی کھانا شروع کر دیا تو اس پر کفر کرنے والوں کو سور اور بندر بنا دیا گیا جیچہ کہ حدیث میں آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بستر خواہن آسمان سے اٹھارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا اور انہیں وہ حکم دیا گیا تھا تو اس میں نہ خیانت کریں گے اور نہ کل کے لیے زخیرہ کریں گے پھر ان لوگوں نے خیانت دکی اور کل کے لیے بھی اٹھار رکھا براگا انہیں بندر اور شکم بنا دیا گیا عیسائیوں کے غلط اقائد اور ان کی اصلاح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیبہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تسلیس یعنی تین میں سے ایک مانتے ہیں یعنی باپ بیٹا یا روحی خدس جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقید میں فرماتے ہیں کہ مظرک عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہے نہ خدا کے بیٹے اور نہ ہی تسلیس کا کی بجرس ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے جنہوں اللہ نے ماں اور باپ کے بغیر محف اپنی قدرت سے بارہ فرمایا اسی قرآن حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ نے والد کے بہار پرمایا انہیت نامہ بھی بندہ اور رسول بنایا حضرت عزیز علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تو ہید کی دعوت دی حضرت محفہ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی تلقیم فرمائی اور آف صلی اللہ علیہ السلام کے آنے کی بشارت فرمائی حضرت عزیز علیہ السلام نے اعمائ بنی اسرائیل کی سخت ملامت کی کہ وہ بچھے اچھانتے ہیں اور پورے پورے امد نگل جاتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے دناہوں کے بارے میں لوگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے دناہ آرام سے کر جاتے ہیں حضرت انساء علیہ السلام نے منی انساء ان کی دنیا سے شدیر محبت پر ہوں گالتا کہ تم ان رکبیوں کو مانگ ہو جن کے باہر رنگ و روان ہو اور اندر گلی ساری حجیوں کے سوا کچھ نہ ہو یعنی باہر سے پتواہ پریزگاری اور نوٹی کا لڑھار ہے لیکن اندر بہی دنیاوی محبت اور مال کا لالچ ہے اس وقت فلسطین پر غنیوں کی حکومت کی منی انساء ان کے یرودی علماء نے حضرت انساء علیہ السلام کے خلاف ساوش کی ان کے محجزات کو جادو قرار دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہد نے جادو کفر تھا اس لیے انہوں نے حضرت انساء علیہ السلام کو ایک طبق قرار دیا اور واجب قتل ٹھہر آیا منی انہوں نے انہوں نے حکمرانوں سے حضرت انساء علیہ السلام کو محمد قرار دے کر انہیں سور چھانے کی بخواس کی معاظریا انجیم درناباس میں ہے کہ حضرت انساء علیہ السلام کے حوالی میں سے ایک ہزاری رنگی سپاہیوں کو سباغ میں لے گئے جہاں ایک مقام میں حضرت انساء علیہ السلام موجود تھے اللہ نے اس کا چہرہ حضرت انساء علیہ السلام جیسا بنا دیا اور حضرت انساء علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان کے طرف اٹھا لیا رومی سباہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جواب جو بس اس پیاریوڈ کو پکڑ کر لے گر اور اس کو سوی چڑھا دیا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جبھی بھی ایسائی اور مسلمان تینہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر ویجید آئیں گے ان کا نزول قیامت پر آنے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے وہ دینے اسلام کے پاروکات بن کر اس کی تبلیغ کریں گے اللہ سبحانہ وتحالہ آپ علیہ السلام کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ کے لگیوں کو سزا دلائیں گے اس طرح پر دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے اور پھر یہی ان کا انتقال ہوگا ان کے انتقال کی کچھ ارسے بعد قیامت باقی ہو جائے گی